اسلام علیکم اچھا ہم لوگ جو گھٹے ہوئے ہیں نا بیسیکلی ہم پرو گروپ کے لیے گھٹے ہوئے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بسکس کرنے کے لیے کہ ہم نے کتنی سٹرگل کی اور کس لیے کی اور کہاں تک پہنچے بیسیکلی یہ جو گروپ پرو ہم نے بنانا تھا یہ دو سال پہلے ہی بنانا تھا جب کمیوٹی والا بیسیک گروپ بنا تھا اس وقت بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اعتراض کر دیا تو جس کی وجہ سے بن نہیں سکتا تو ابھی بھی جب تقریباً ایک مہینہ پہلے میں نے دوبارہ یہ شروع کیا تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیسیک بھی اچھی طرح نہیں آتی وہ بھی ایڈ ہو گئے تو ان کو فیلٹر کرنے کے لیے مجھے بار بار اس میں تبدیلیاں کرنی پڑی لیکن اس کے باوجود بھی بیسیک والے آگئے تو ایڈ لی اینڈ یہ سوچا میں نے کہ جو پرو میں آ رہے ہیں ان کی ایک سیشن رکھا جائے جس میں وہ اپنے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائیں ان کے ساتھ کراس قویشن کیے جائیں اور اس کو مکمل ریکارڈ کر دیا جائیں ریکارڈ سے یہ فیدہ ہوگا کہ جو ہمارا کمیوٹی والا گروپ ہے اس میں ہم یہ ریکارڈنگ دال دیں گے تاکہ وہاں جو نیو بھی آتے ہیں ان کو پتہ لگے کہ جو لوگ پرو میں جاتے ہیں ایک تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ان پرو لوگوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکے مطلب وہ جب وہ اپنی سٹوری سنائیں گے بیسک سے کیسے سٹار لیا کس طرح پیج کریئٹ کی ہے کس طرح پوجہ کتنی پی اوٹ ڈیسیبل ہوئی کتنے پیج ہیک ہوئے کتنے پیج خراب ہوئے وہ سارا کچھ جب سنائیں گے اور وہ جب بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سٹرگل کی کتنا ٹائم دیا تو نیو بھی کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اور اس گروپ میں جو اور پرو لوگ ہیں ان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ پرو گروپ میں آئیں وہ وہاں پہ آ کر ڈسکس کریں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیسک گروپ والے گروپ میں جب ایک بندہ تھوڑا سا کام جانتا ہو اسے سمجھ آتی ہو تو وہ کوئی کوسچن کرتا ہے یا کس چیز کا جواب دیتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بار بار انی باکس میں کوسچن کرنا اس کو تنگ کرنا تو وہ بندہ اپنے کام سے بھی تنگ ہو جاتا ہے اپنا کام نہیں کر باتا علاقہ جو نئے لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ کمار آئے تو اس کے پاس ٹائمی ٹائم ہے یہ ہمیں ہر وقت بیٹھا جواب دیتا رہے گا تو ایسا پوسیبل نہیں ہوتا تو اس کا حل یہ نکالا ہے کہ جن کو کام آ جاتا ہے ان کو الگ سے گروپ میں ڈال دیے جائے وہ سارے لوگ اس شکر میں پرو میں آتے ہیں کہ یہاں پہ ایڈوانس چیزیں ہمیں سکھائی جائیں گے سکھانا ہوگا کچھ نہیں ہے صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے لوگ ہیں جو بھی سیکھ رہے ہیں ان میں اور جو کسی ہاں تک سیکھ چکے ہیں ان کو الگ کرنا ہے تو ہم اس کو صرف الگ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ مارے پاس ڈیٹا آ جائے کہ ہاں اتنے لوگ جو ہیں وہ کام جانتے ہیں ان سے ہمیں یہ بھیدا ہوگا کہ جو نیچے والا گروپ ہے کمیونٹی والا وہ اس کو جا کے سکھائیں گے ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے وہ جا کے ایک آت پوسٹ لگا دی کچھ سکھا دیا تو یہ بیسیکلی جو کمیونٹی والا گروپ ہے وہ سارے دن کی تو ہم بیٹھے نہیں رہیں گے کہ اس کو ہم نے چلانا ہے تو نئے لوگوں نے تو آنا ہے وہ سارے ایسے لڑکے ہیں جو وہاں سے سیکھ کے اب جا کے آگے سکھا بھی رہے ہیں کچھ نے پرائیویٹ گروپ نائے ہوئے ہیں کچھ سے کس طرح کچھ پوسٹ لانچ کر رہے ہیں کچھ تری دیگے سے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی وہ سارے تقریبا اس گروپ میں ہیں کیونکہ نئے سے نئے چیز آتی رہتی ہے وہ سکھتے رہتے ہیں تو ابھی یہ جو لوگ ہم اس سے فلٹر کریں گے ان کا علا گروپ ہوگا تو اس کمیونٹی کا ایک پرو لیول کا گروپ ہوگا جس میں نئے سے نئے چیزیں ہوں گی جیسے پیوڑ کے مسئلے ہیں تو یہ پرو والے بیٹھ کے ان پر گوھر کریں گے اب جب جا کے کوئی بار بار ان کو تنگ کرے گا تو وہ ذری بات ہے ان کا کام خراب ہونا ہے انہیں آپس میں ڈسکاس کرنی ہے ایک دوسرے سے جربے سے فیدہ اٹھانا ہے اور طریقے نکال لیں جسے بہت سارا ہر ایک کو فیدہ ہو جانا ہے وہاں سے کسی کو سروس لینی پڑ جاتی ہے کوئی مرکیٹ میں کام کھائی آگے پوسٹیں لگا رہتے ہیں کم ان بکس تو ایک مسئلے کا حال اگر چار بندے چھے بندے پرو میں بیٹھ کی اس کا نکال لیتے ہیں ہمیں اینا ڈیڑھ بھی نہ لگا کے تو اس سے سب کو فیدہ ہو جانا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ابھی اس کا سٹارٹ لیا ہے میں نے آج یہ پہلی ریکارڈی ہے اس طرح یہ سارے سیشن میں ریکارڈ کروں گا اس میں دو سو سے اوپر لوگ ہیں جس میں جنہوں نے ڈاکومنٹ جمع گرائے ہیں سارا کچھ گیا لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیسک والے آئیڈ ہوگے تو ان کو فیلٹر اٹھ کرنے کے لیے یہ سیشن ہم نے ترطیب دیا ہے تو اس میں دس دس لوگ لے کے اور ڈیلی بیس پہ ہم ان کا اس طرح ایک سیشن رکھیں گے جس میں وہ اپنی ساری ڈیٹیل بتائیں گے تو یہ ایک پرو گروپ ہمارا بن جائے گا تو بات میں یہ جو بیسک سے کوئی پرو میں آنا جائے تو یہی لوگ جا کے اس سے ایک سیشن کر لیں گے اس سے کراس کوئیشن کریں گے انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ واقعی بندہ پرو کے کابل ہے تو اٹھا کے ہم وہ سارے لوگ اس طرح پرو میں لے کے آئے گے تو اس سے دوسرا فیدہ یہ ہونا ہے کہ جو بیسک والے ہیں ان کو اگلا ان کے پاس ٹارگٹ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس اب ٹارگٹ ہوگا کہ چلو ہم بیسک جب پوری سیکھ لیں گے تو ہم پرو گروپ میں چلے جائیں گے تو اس طرح جو ہے نا ایک سٹیپ لوگوں کو دینا تھا ہم نے اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں زیادہ فائٹ کا جو ہے نا جذبہ پیدا ہوتا ہے اب بیسک والے اٹھ کے باگ کے فورن پرو میں جاتے ہیں تو وہ پیدا کو نہیں رہتا اسی وجہ سے پہلے بھی گروپ ختم ہو گیا تھا تو اب دوبارہ یہ شروع کیا ہے انشاءاللہ ہمارے کوشش ہوگی کہ اس کو اچھے طریقے سے چلائیں تو اب ایک ایک کر کے ہم جو ہے نا ان کو دیکھیں گے سب ہی کو تو جو ہے نا ابھی شروع کرتے تو یہاں پہ لوگ کچھ ایڈ ہو رہے ہیں کچھ ریبو ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہے گا اچھا کہاں سے کس بندے نے پہلے سے سٹارٹ لینا ہے نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے جو ہے نا جی جی کوئی ایک بندہ شروع کرے اپنے طور پر کی نام ترتیب سے میں بولتا جاؤں اس نے سٹارٹ لینا ہے سارے خاموش ہو گئے اسلام علیکم جی بھالکم وہ میں نے ریز ہینڈ کیا تھا میں نے کہا شاید آپ لام لام لیں گے اس وجہ سے اچھا تو تو سٹارٹ لیتے ہیں تو ایکچلی آپ نے جس طرح بتایا اور ملک بھائی آپ کا بہت اچھا سٹیپ ہے یہ اس لیے کہ صحیح باتیں لوگوں میں جب آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو چیز سیٹ ہو جائے گی تو بہرحال اپنا جو سٹارٹ ہے وہ سمپل سا ہے کہ مجھے کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے اس ویڈ میں آئے ہوئے شاید دیڑ سال ہو گیا ہوگا اور اگر کم ٹو دہ پوائنٹ آئے تو چھ مہینے بعد مجھے پہلا ایڈ زون ڈیل ملا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد دو مہینے مزید گزرے آٹھوے مہینے مجھے ایک پرفارمنس بونس کی آئیڈی ملی تھی لیکن یقین کریں مجھے اس پہ کام کرنا بالکل نہیں آیا تھا نہ میں کام کر سکا تھا کیونکہ جب انوائٹس آ گئے نا تو میں نے دیکھا کہ اب تو کام کرنا مزید زیادہ مشکل ہے تو جس کسی کو یہ لگتا ہے کہ ایڈ زون ڈیل لے لیں ایڈ زون ڈیل لے لیں بونس لے لیں اور بس کمائی شروع ہو جائے گی تو پھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اصل کام ہی یہ سمجھ لیں کہ آپ منٹائزیشن کے بعد شروع ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی ہم نے بیک سٹیپ پر جو غلطیاں کی تھی تو ہم کیا غلطیاں کرتے تھے جو اب ہمیں نہیں کرنی ہے بہرحال آٹھ مہینے کے بعد جب بونس آیا تو اس کے بعد پھر میں نے پی آؤٹ سرویس لی اور اپنے کام کو سٹارٹ کیا اور تقریبا تقریبا میں ایک جوب بھی کرتا تھا ساتھ میں دس گھنٹے کی جوب ہوتی تھی میری اور چار گھنٹے میں فیس بک کو دیتا تھا تو آٹھ مہینے کے بعد جب دو چار مہینے اس کے اوپر میں تھوڑا سا گھروم ہو گیا اور صحیح ہو گیا تو میں نے فروری یا مارچ کے اندر یہ اپنی جوب کو لیپٹ کر رہا ہے کہ اب میں فل ٹائم جو ہے فیس بک کو ہی دوں گا تو اس کے بعد پھر یہ پی آؤٹ کے ایشوز آگئے اگر جیسے پی آؤٹ کے ایشوز نہیں ہوتے تو ابھی شاید ایک بہت اچھی پوزیشن بھی ہوتا ہمیں لیکن خیر پھر بھی اللہ کا لاک لک شکر ہے پی آؤٹ نہیں بنایا ہوتے تو ایک ہی اچھی چیز بھی ہوئی ہے اور اس پی آؤٹ ویف سے یہ سمجھنے کے مزید ایکسٹر جو ہے نا ہم لوگا وہ ہو گیا ابھی تقریباً میں ایک ٹیم لے کے چل رہا ہوں میں نے گھر میں ہی سیٹ اپ بنایا ہے صحیح ہے اپنے گھر کے اندر سیٹ اپ بنایا ہے سولر پلیٹس وغیرہ لگی نہیں ہے کناچی کا رہنے والا ہوں لائٹ کا تو آپ کو پتا ہے بہت ایشو ہے تقریباً چودہ چودہ گھنٹے لائٹ ہوتی نہیں ہے لیکن یہ سارا سیٹ اپ بنا کے بیٹھا ہوں اور تقریباً چار لڑکے میرے پاس کام کر رہے ہیں ہر لڑکے کو میں نے ایک الگ ٹاکس دیا ہوا ہے ایک گروئنگ کا کام کرتا ہے اور ایک ایڈیٹنگ کا کام کر رہا ہے جیسے ایڈیٹنگ کے لیے میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اس کو میں ساتھ میں یوٹیوب آٹومیشن کے اوپر بھی لے کے چلے گئے ہوں ٹک ٹاک پہ بھی لے کے چلے گئے ہوں اپنا اوریجنل کانٹینڈ بنا کے اپنا اوریجنل کام بھی ہو رہا ہے ایک بندہ جسے بونس کے پیجز چلا رہا ہے اور ایک بندہ ایڈزون ریل کے پیجز چلا رہا ہے اور میرا کام صرف ہوتا ہے کہ میں ریسرچ کرتا ہوں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں یہ ایشوز ہوتے ہیں ہینڈلنگ ہوتی ہے ساری مینجمنٹ ہوتی ہے یہ میں بزاتے خود دیکھ رہا ہوتا ہوں ابھی تقریباً میرے اس وقت پندرہ تقریباً پندرہ سے بیس پیجز ایڈزون ریل کے چلے ہیں اور پندرہ سے بیس پیجز میرے بونس کے چلے ہیں کوئی میں نے بہت زیادہ ہائیس ابھی تک پی آؤٹ نہیں بنایا یہ ہے کہ ٹھاؤزنڈ 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 اور بس اتنا ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں چلو اللہ کا شکر ہے اور مطلب یہ سنگل پی آؤٹ کی بات کر رہا ہوں جب ملٹیپل میں ہم بلاتے ہیں تو علم دل اللہ ایک اچھی اماؤنٹ ہو جاتی ہے بس یہ ہے کہ نیو بائز کو یہی کہیں گے کہ بھائی اصل چیز کیا ہے جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے مارکٹ کے اندر لوگ آتے ہیں لوگ پہلے دن آگے ریل اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں ایک لاکھ ویوز آ جائیں تو میں اکثر ان کو بھی یہ بات ایک سمجھاتا ہوں کہ فیس بوک آپ کے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا کہ بھائی آپ آگے ریل اپلوڈ کرو گے آپ کو ویوز دینے بھائی آپ کونٹینڈ اچھا ڈھونڈو بلک میں کام کرو جب آگے ایک تفاہ پچاس پیجز مینیج کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا جن پیجز پر ویوز آئیں گے تو آپ پھر اسی ریلیٹڈ کونٹینڈ ڈھوننا شروع کر دو گے تو بس یہی ساری چیزیں اور تقریباً جو سٹرگلز ہیں یہ ساری کچھ تقریباً کافی ہے میرے خاصے اچھا جی آپ کب شروع کیا تھا کتنا عرصہ پہلے شروع کیا تھا ملک بھائی یہ میں نے جنوری دو ہزار تیس میں سٹیپ لیا تھا اور اگست دو ہزار تیس میں میں نے بس بولا میں اس کو چھوڑ لاؤں مجھ سے نہیں ہو رہا یقین کریں لیکن جب میں پیچھ اٹنے لگا تو ایڈ زون ریل کا انوائٹ مل گیا تھا مجھے تو پھر اسی طرح اس پر کام کر رہا اس پر میں نے انوریجنل لیایا ریٹ کر دیا میں نے اسے پھر دسویں مہینہ تھا مجھے تو دسویں مہینہ پھر میں نے کہا چل بھئی نہیں ہو رہا پھر میں نے چھوڑنے لگا پھر مجھے پرفارمنس بونس کا انوائٹ آگیا وہ جب انوائٹ آیا تو اس وقت تین ہزار ڈالر کا پیج ہوتا تھا تو خیر مجھے آئی ڈی پہ انوائٹ آیا تھا تو میں نے دیکھا اس کے تو پیسے بہت کم ملنے ایوین میری وہ آئی ڈی ساڑھے چار سو ڈالر میں بھکنے کے لیے ریڈی بھی ہو گئی تھی لیکن میں نے وہ نہیں بیچی میں نے بولا نہیں بھئی کام کریں گے وہ کام کرنے لگے میں نے اس کو بھی ریڈ کر دیا دہرحال پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے وہ ایک لڑکا مجھے ملا بلال ایک دفعہ لائف کر چکا ہوں اس کے ساتھ یاد ہوگا آپ کو پھر ہم نے جب ساتھ مل کے چلے مطلب جب وہ میرے ساتھ ملا تو اس کے بعد ہماری چیزیں الحمدلللہ سوٹ آؤٹ ہوئیں ابھی وہ اپنا الگ سیٹ اپ بنا کے بیٹھا ہوئے میں اپنا الگ سیٹ اپ بنا کے بیٹھا ہوں بس چلیں صحیح ہو گیا ہم تھوڑا تھوڑا آج اس کو لے گے چلیں گے آساہ صحیح یہ مزید سیشن ہوں گے تو جو ہمارے ریکارڈنگ والے ہوں گے وہ ریکارڈ کر کے ہم دوسرے گروپ میں ڈال دیا کریں گے باقی ہمارے آپ اس میں سیشن اسی طرح چلتے رہیں گے تو اب آشم صفدر آپ بولیں جی اپنے بارے میں اسلام علیکم میری آواز کلیر آری ہے جی جی صحیح آری آواز آپ نے ہلو اسلام علیکم جی جی مالیکم آری 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 آواز آپ نے شیزاد بھئی میں نے اکیس جنوری دوہزار چوبیس کو سٹارٹ کیا تھا یہ لرننگ پروسس سارا کا سارا میں اس سے پہلے دوزار بائیس میں میں واقف تھا اس کے فیس بک سے ارننگ ہوتی ہے میں اصل میں کام کر رہا تھا یوٹیوب یوٹیوب اگر آپ نے مائک علاق رکھا ہوئے تو اس کو موں سے تھوڑا سا دور کر لیں جی جی آپ ٹھیک ہے مائک تھوڑا سا دور کریں کیونکہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پھڑی چی پرابنوں ہوں آ رہی ہے اب بولی ابھی ٹھیک آ رہی ہے میں بتا رہا تھا کہ اس سے پہلے مجھے آئیڈیا تھا کہ فیس بک مونیٹائزیشن پہ کام ہوتا ہے لیکن میں بیسیکلی وہاں پہ پیسے ٹھیک کمارا تھا یوٹیوب والی سیٹ پہ یوٹیوب پہ میں سکرپٹ لکھ کے دیتا تھا اب وقت پہ لوگوں کو تو پھر کچھ چیٹ جی پیڈی آنے کے بعد وہ سیٹ پہ انکم وغیرہ کچھ کم ہوئی اس کے بعد میرے کچھ فائیور کے اکاؤنٹس تھے تو پھر میں اکیس جنوری دو دار چوبیس کو میں نے پراپر مطلب نہ اس چیز کو سیکھنا سٹارٹ کیا تھا اور پہلی رمضان تھی اس دن میں نے پہلا اپنی آئیڈیز وغیرہ بنانی سٹارٹ کی تھی پانچ دن میں میں نے اپنی آئیڈیز کی لوکیشنز کنفرم کی تھی پیڈ وی پیئن ایک میں نے لیا تھا تین سور بیا یہ میری ٹوٹل انویسمنٹ تھی فیس بک کے اوپر اس کے علاوہ بشارت مغل کی میں نے آلموس ساری ویڈیوز دیکھی ہیں ایک لڑکا بلال مروف اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کا یوٹیوب کا چینل دیکھا ہے اجاز احمد خان کا یوٹیوب کا چینل دیکھا ہے زائد ویر خان کے جو پرسنل اس کی پروفائل اس کے پر کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے علاوہ جو رینڈم لائیو سیشنز ہوتے تھے آپ لوگوں کے کمیونٹی دیکھے پاکستان گروپ کے اندر آتے رہے ہیں وہ دیکھے ہیں کچھ تو اس کے بعد پھر مطلب مجھے جو ایک کرکس اس چیز کا ساری نچوڑ سمجھایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو USA کی ڈیوز ریکوائیڈ ہیں اس کے بعد آپ نے کونٹینٹ ایسا ڈونڈنا ہے جو کرنٹلی ٹرنڈنگ میں ہے یا اس طرح کا جو چال رہا ہے فیس بک کے اوپر اور وہ فیس بک کے اوپر اگزسٹ نہیں کر رہا ٹک ٹوک سے کونٹینٹ اٹھا لیں کئی سے اٹھا لیں بس یہ چیز میں نے دیکھی دی اور میں نے ایڈز آنڈیل کا لے کے کام سٹارٹ کر دیا بائی دا اینڈ آف رمضان میں نے چالیس پیجز پہ میں آ گیا تھا اور ایک اس کے ایک مہینے بعد مجھے نا تین انوائٹس آئے تھے اس کے بعد میں نے اپنے پیجز کی تعداد ساٹھ کی ہے پھر مجھے بونس کا ایک انوائٹ آیا اور دس پیجز تھے میرے پاس جولائی اینڈ پہ مونیٹائز جن کے اوپر میں کام کر رہا تھا تو ان پیجز کے میرے پیجز جو ہیں اگر اس کے اندر ریڈ ہوئے سارے کے سارے میرے پیج ریڈ ہوئے ایک پیج میرا بھی ریسنٹلی واپس گرین ہوئے ٹوٹل میں نے دو ہزار تین سو ڈالر میں نے بنائے اس میں فیس بک پہ اور جو میرا مونیٹائزیشن کا ٹوٹل سیشن ہے یہ میرا بنتا ہے پندرہ جون سے لے کے ابھی تک اس ٹائم میں میں نے یہاں سے پیسے بنائے میرا ایک بونس کا پیج ہے جو بھی چل رہا ہے اس کے اوپر ابھی میرا پہلا پیوٹ نہیں ہے اور ایک انسٹریم کا پیج ہے جس کے اوپر میں نے ابھی کام بلکل ریسنٹلی کام سٹارڈ کیا ہے پانچ دن ہوئے مجھے اس کے اوپر ڈالر تو بنے ہیں لیکن اس پر میں نے ابھی سٹاپ کر دیا ایک تو کچھ ٹائم کا ایشو آ رہا ہے میں یوٹیوب والی سائٹ پر گیا ہوں کیونکہ اس سائٹ پر تھوڑا سا کام خراب ہے تو میں وہ بھی سیکھ رہا تھا تھوڑا بہت یوٹیوب اور اس کے علاوہ سنیپ چیٹ کے اوپر میں نے ابھی تین اکاؤنٹس پر اس پر اپلوڈنگ سٹارڈ کی ہے تو یہ میری ٹوٹل جنرنی ہے جو ساری کی ساری ہے صحیح ہو گیا تو ابھی نیکسٹ آم ان چیزوں کو مزید آگے لے کے چلیں گے ابھی اتنا مطلب ہونا چاہیے لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس میں آپ نے پرو میں آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو اتنا کام ہونا چاہیے بندے کے پاس کہ وہ کچھ بیان کر سکے تو نیکسٹ یہ بھائیر کا کیا نام ہے سجان دوڑجا ملک بھائی ساؤنڈ آ رہی ہے میری ملک بھائی میں نیپال سے ہوں اور میں نے جرنے سٹارٹ کیا تھا جب حمد کیا نی بھائی نے جو ہے پہلے دفعہ کورس سٹارٹ کیا تھا اس بھگ کپی رائٹ کنٹین سے شروع میں دیکھے میں نے بھی اسی طرح کیا تھا جنہوں نے جس طرح انہوں نے مووویز کا کیا تھا لیکن بعد میں جا کے پتہ چلی کہ مجھے یہ سارا کپی رائٹ ہے اور جب تک ٹرافک نہیں ہوگا جب تک انگلیسپین نہیں ہوگا آپ یہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور میں نے سٹارٹنگ کی تھی لگ بگ لگ بار 2022 کے لارس سے اور مجھے لگ بگ لگ بار اس ٹائم کیونکہ مارکٹ میں اتنے سارے مینٹر بھی نہیں تھے اور جو پیٹ کرواتے تھے ہمارے پاس اتنے بجیب نہیں تھا وہ سکھنے کے لیے تو میں نے ادھر ادھر کے ویڈیو دیکھ دیکھ کے سکے لوگ مجھے سکھنے میں چھے مہینے لگے اور چھے مہینے بعد جا کے مجھے ایک مہینے دو تین پیجے چلایا تھے مجھے تینے پیجے میں ایک ہی ساتھ جو ہے انشٹیم بھی انشٹیم آگئی اور انشٹیم آنے کے کچھ مہینے بعد ایک دو مہینے بعد ان سارے پیجے کے اوپر ایڈسن دیل آگئی ٹھیک ہے اس طرح میں نے اس کا ارننگ سٹارٹ کیا تھا اور ابھی کے ٹائم پر بھی کر رہا ہوں اور بیچ میں جا کے جو تھا مجھے بہت سارے پیجے جو میرے ٹوٹاوزےٹ ٹوٹی ٹوٹیٹو سے چل رہے پیجے تھے ان میں سے ایک پیجے ریڈ ہو گیا باقی سارے چل رہے ہیں اور یہ لیٹس ٹائم میں مجھے بہت سارے پیجے میں انبائیٹishingudible تھے ڈگ بگ میں بونس کی ٹوٹی خائ guar ٹوٹی سکس پیجے چلا رہا تھا اس میں سے چھے سات آئیڈیس تھیں اور میرے کچھ ٹیم نہیں ہے لگ بگ ریلیٹیو سے میں ہوں میرا چھوٹا بھائی ہے اور میرا چچیرا بھائی بغیرہ انہوں کو میں نے کام دیا ہے گروس بغیرہ پرومٹ کرنے کا جیسے میں گائیڈ کرتا ہوں اس طرح کرتے ہیں میں نے ان کے لئے تھوڑا بہت انبیسٹمنٹ کر دیا کمپیٹر خرید دیا نورمال اور سب کچھ موبائل بغیرہ خرید دیا ان کو اتنا کام نہیں آتا ہے جس جو کچھ میں بولتا ہوں وہ لوگ جسٹ آئیڈی پرومٹ کرنے کا کام کرتے ہیں پیچ پرومٹ کرنے کا کام کرتے ہیں جب اس میں کوئی بھی مونٹائزیشن ٹول آتی ہے تو وہ لوگ مجھے ہینڈ اوبر کرتے ہیں اور پی آوٹ لگا کے میں اس کو ہینڈل کرتا ہوں ابھی کے ٹائم پہ میرے زیادہ بونس فیضے نہیں ہیں شریف چھ سات بچے ہیں ابھی جو ہے آگست میں جتنے بھی تھی وہ علمہ سارے جو ہے میرے چلے گئے ہیں بس اتنا ہی ہے میرا مارچ اپریل کے بعد ابھی اگست تک بہت زیادہ پیوڑ خراب ہوئے ہیں بہت زیادہ پیوڑ خراب ہوئے ہیں اور تقریبا ہر بندے کو نقصان ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ پی آوٹ کے میں بتا دیتا ہوں اور پی آوٹ میں نے جو شروع میں تھے پی آوٹ کے لیے بہت مشکل بک تھا اس مقت کیونکہ جو بندہ باہر تھا بھائی اس کو کنمنس کرنا بہت مشکل تھا پہلے تھی میرا ایک بڑا بھائی تھا جو کیناڈا ما تھا اس نے مجھے پہلے پی آوٹ دے دی اور جو بونس آئی مجھے ایک ہی ساتھ جو ہے تین آئیڈی اور دو پیجز میں فائب میں آئی تھی لیکن مجھے اس کا کوئی آئیڈیا پتہ نہیں تھا کس طرح کام کرتے ہیں اور وہ جو پیجز تھا آئیڈی تھا وہ لگ بار 26-27 دیز تک بس اتنا ہی ایسے ہی دے رہا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی بینک نہیں تھی اور جو بھی لوگ مارکن میں بینک کے سرویس دے رہے تھے مجھے اتنا بھروسہ نہیں تھا کیونکہ میں نے آج سے پہلے ان سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی ایک بندے کو میں نے بہت ریکویسٹ کی اور اس نے بینک دی دی لیکن اس نے جو ہے 35% آرننگ اس نے کلیم کر لیا مطلب وہاں پر 25% ٹیکس تھی 10% اس کا کمیشن تھا اور بات میں جا کے وہ بندے نے بھی بھائی بول دیا میں تیرا پیسہ جو ہے میں نہیں بھیج سکتا اور بات میں جا کے میں نے خود LLC بنائی سب کچھ ٹرانسفر کر لیا اور یہ جو پی آؤٹ کے ایسیو ہے میں نے خود خود کے نعم سے فیک پی آؤٹ بنائی تھی ہونک کنگ کی اور میں نے چار فیک پی آؤٹ بنائی تھی چاروں ویریفیقیشن میں گئی وہ چاروں پی آؤٹ کوئی بھی ڈیسابیل نہیں ہوا وہ دو مہینے تک ریبیو میں رہا اور یہ تیسرا مہینے وہ سارا پی آؤٹ ٹھیک ہو گیا اور اس کا جو بھی ارنن تھا وہ بھی پیڈ ہو گیا زبردست ہو گیا اصل میں ابھی ہم ان چیزوں کو آگے جا کے ڈسکاس کریں گے بہت اچھی جان نہیں رہی ہے آپ کی جیسے بھی ابھی آپ لوگ خود بھی کر رہے ہو اس کے ساتھ فیملی کو بھی آپ نے چلایا ہو ہے تو اس کو مزید گروہ کریں ابھی جب یہ پرو گروپ بن جانا ہے تو اس طرح ہم ان چیزوں کو ڈسکاس کریں گے تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہونا ہے خاص کا جو نئے لڑکے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت چیزیں فائدہ ماند ہوگی جو آپ چلیں آپ کے بعد یہ میاں جنید یہ تو نیچے چلا گیا میاں جنید آپ جانب بولو جی اسلام علیکم جی 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 سر میری جنی سار تھی تقریباً دو ہزار اکیس میں مطلب مونیٹیزیشن نہیں پیجز میں گروہ کر رہا تھا میرے کزن تھے سودیہ میں تو وہ ایسے ہی ٹین کے پیجز کافی زیادہ گروہ گئے تو ایک پیجز تھا 2.2 ملین فالورز والا اس کا ٹاپ تھا فلیپین تو اس پہ مجھے مسیر آیا بندگا کہ آپ پیج سیل کرنا ہے تو بتائیں تو ہمیں یہ ہی لگا کہ سکیم ہوتے ہیں جو حاک کر لیتے ہیں بیم وغیرہ تو میرے کزن نے اس کو اگنور کر دیا لیکن میں نے کا چلے بات کر کر چیک کرتے ہیں تو اسے بات کی تو ڈیل وغیرہ ہوگی ایک پیجز سیل کر دی اس کے بعد بھی پیجز تھے ہمارے پاس لیکن وہ پھر ایک سکرامر مل گیا تھا اس نے پی سی ہیک ہو گیا تو وہ پیجز بھی ہیک ہو گئے تو کافی ٹرائی کی تھی سپورٹ سے بات کرنے کی پیجز ریکاور کرنے کی لیکن وہ تو نہیں ہوئے لیکن ابھی بھی میں پیجز گرو کر رہا ہوں اور ورک کر رہا ہوں پیجز گرو کرنے کا میرا جو طریق ہے وہ تو یہی ہے کہ مطلب آپ جس بھی آرڈینس پہ یا جس بھی نیچ پہ ورک کر رہے ہیں اس کے آپ گروپ سوائن کریں اور اگر مطلب بڑا گروپ بھی ہے اور آپ کو لگتا کہ آپ کی پوسٹ پروف نہیں کرے گا تو آپ کانٹنٹ اسے ریلیٹیڈ پوسٹ کریں تو وہ پروف کر دیتے ہیں اب کل میں زیادہ تر ورک کر رہا ہوں سیلیبریٹیز پہ ہالی وڈ کی ابھی کل میں نے گروپ سوائن کی میں نے پوسٹ کر دی اور تقریباً دو گھنٹ بعد میں نے چیک کی یا تو 1.1 ملین فالورز والا میمبرز والا جو گروپ تھا اس نے میری پوسٹ پروف کر دی تھی بلکل یہ جو ایسے یہ جو گروپ ہوتے ہیں خاصی پریمیم گروپ ان کا رول ہوتا ہے جیسے ہمارا کمیونٹی والا گروپ بلکل سیم اسی چیز بیس پہ بنا ہوا ہے جب ہم جیسے بائیس پوسٹ اپروف نہیں کرتے لنک اپروف نہیں کرتے کوئی ایکسٹرا سپیمیگ چیز اپروف نہیں کرتے سیم اسی چیز پہ پریمیم کام کرتے جو ہی آپ ریلیون پوسٹ ڈالیں کیا جب میں مونیزیشن کی طرف آیا تو مجھے تقریبا چار پیجز پر ملا تھا پرفارمنس بونس تو وہ میں نے سیل کر دیئے تھے کیونکہ اتنا آئیڈیا نہیں تھا خود ورکنگ کرنے کا اور ایڈز آج تک نہیں ملا مجھے میں ورکنگ تو کر رہا لیکن ایڈ بھی زیادہ تو میں یو ای کا پیوٹ یوز کرتا ہوں تو اس میں اتنا ایشو نہیں آتا کیونکہ سارے اگر ویریکیشن پر چلا بھی جائے تو میرے پاس سارے ڈاکمنٹ ہوتے ہیں لیکن مونیٹیزیشن پر میں اتنا زیادہ ورک نہیں کیا پیجز گرو کرنے پر زیادہ مرگی زبا کر دیتے ہیں مرگی جو ہے نا وہ آپ زبا کر دیتے ہیں وقت سے فیدہ اٹھا لیتے ہیں وہ جو آپ نے ملین ٹریفک اس نے فیس بوک پہ دیکھا کورس زہی رباس کا پھر وہ ہم نے کورس بھی جائن کیا پھر ہم ان کو گجرات میں ملنے بھی گئے تھے اس کے بعد پھر تھوڑا ایشو ہو گیا گزن کے ساتھ تو ہم لوگ سیپریٹ ہو گئے تو اس لیے پھر زیادہ کنٹینیو نہیں کر پائے لیکن اگلے سیشن میں مزید ان چیزوں کو ان کے ڈیپ جائیں گے اب ہم بہت زیادہ ڈیپ جانے لگ گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جانے اچھا بلال یونس بلال کدھر جی بولے آباد آرہی آرہی جنہی دو ہزار ٹیس کے شروع میں منش سٹارٹ کیا تھا ایمازون تو ایمازون کتے کتے میرا بھائی تھا بڑا وہ مجھے کہتا تھا کہ فیس بوک کے ساتھ ساتھ نام کرو لیکن وہ ابھی اتنا نالیج نہیں تھا وہ پھر میں چھوڑ دیا ایمازون کی طرف چلا گیا ایمازون کیا میں تقریبا ساتھ ایمازون کیا لیکن ایمازون چھوڑ دیا تھا دیسی وجہ سے لب آن گیا تھا ہم کے ساتھ پھر میں نے بتایا کہ وہ میرا ساری تھا تقریبا دو بھی تھا تو میں نے اسے بتایا کہ ہم کام کرتے ہیں فیس بوک کے اوپر بھئی آپ کی واض کم ہے اور ساتھ کسی کا مائک بھی آنا ہے باقی بلیں پھر انہوں نے کہ نہیں میں تو نہیں کروں گا پھر سبوک آپ کھو کرو میں تو امازون کے اوپر اکان کروں پھر انہوں نے چھوڑ دی ہے باپیس سارا امازون چھوڑ کے اپنے دار آگیا باپیس پھر میں نے ساری جاز کا پوست شروع ہوا تھا تو پوست جوائن کیا فری پورا اس کے بعد آئی ڈی بنای تھی شروع شروع کے اندر لیکن ان کے اوپر ویوز کا مسئلہ آرہ تھا پھر اس کے بعد آئی ڈی پر چیز تھی آئی ڈی کے اوپر کام سٹارٹ کیا تھا چار پانچ پیج بنای لیکن ان کے اوپر نا ویوز نہیں آرہ لیکن پیج بنایا پی وہ جو تھا جیسی پیج میرا 30 ڈی 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 تو اس پر اتنا نالیز نہیں تھا بھی شروع شروع کے اندر بینک لگایا بینک لگایا تو بینک لگایا تو اس کے بگی بڑی توشی بھی لگ تقریبا دو ماں پیر لگ گئے اس ٹائم جتنا پتہ نہیں تھا business manager کا یا بھار تی دوسری جیز وں تو پیر اسے بی ایم وی اکی ایک اس کے اندر پیج رکھا اس کے اندر سے منزل کرنا شروع کیا اسے وہ جو کونٹینٹ تا وہ چائنیز ٹک ٹک سے اٹھایا تھا وہ بلکل بھی نہیں تھا تو اسے اپلائے بھی کیا رائٹ مینجر کے لئے دو دن بار پھر اس کے بعد جا کے وہ رائٹ مینجر وی اپروف ہو گیا تو اس کے اوپر وہ پیج اقریبا چار سے کونس منس کے بعد وہ رننگ میں آنا شروع وہ آس کے اوپر ڈیلی کے تقریبا وان ملین تو ملین جو آئے وہ بیوز آئے سٹارٹ ہوگے سے تو وہ پیج اچھا چلنے لگ گیا اس نے قریبا ایک منس کے اندر اندر سارا سو دالت بنایا تھے آئے دونیل سے تو وہ پیڈ ہوئے اس کے بعد دو سن پیج اور بھی سے ساتھ ران ہو رہے تھے ان کے اوپر بھی دونوں تینوں کے اوپر ایک دن کے اندر آئے دونیل کا انبائیٹ آئے تو پیہود کا بھی سنہ نالی نہیں تھا صرف ایک ہی بہم تھا تو اسی پیوپر سارے پیج لگا دیئے وہ پیج بھی اچھے جلنے لگ گئے تھے اقریباً ایک منس کے اندر اندر تین چار پیج جو نے تقریباً پانچ ہزار ڈالر بنائیتے تو وہ جو پیاؤٹ تھا وہ پیڑ نہیں ہویا اس ملک تو میں نے کہا چھلو شاید اگلے منس آ آ جائے گا میں نے سار باسٹ سے کونٹیکٹ پیا نے کہا تھا کہ مجھے اپنا پیاؤٹ سینڈ کروں میں پیلتر بات ہوں تو میں نے ان کو اپنا پیاؤٹ سینڈ کیا تو پیاؤٹ سینڈ کرنے کے سے قریباً چار سے پانچ سینڈ کے بعد اس کے اوپر جرائے وہ انیوزول ایکٹیوٹی کے وجہ سے اس کا بینک دیسیبل ہو گیا تو اس کے اوپر جو ٹوٹل ارننگ جو پیڑ ہوئی سے میری تقریباً تین کزار ڈالر پیڑ ہوئے تھے باکہ اس کے اوپر تقریباً آٹھ ہزار ڈالر پانگے تھے چھرو چھرو کے اندر وہ پیاؤٹ دیسیبل ہے باکہ اس نے نالی نے بینک بنایا پیاؤٹ لگایا ان کے اوپر بھی کام سٹارٹ کیا ہے وہ ہی چلا رہے ہیں بونس سٹینگ وائٹ بھی آئے تھے بونس کے اوپر کام سٹارٹ کیا لیکن بونس کے اوپر مزا نہیں آیا بونس کے سارے پیج اس کے بعد اب ایڈزو ریل پہ اوپر ہی سارا کام ہو رہا ہے اور بس یہی ہے میرا اچھا تو ایڈزو ریل پہ آپ کہاں کی ٹریفک یوز کر رہے ہیں میری جو ٹریفک تھی وہ اریجنل آئی تھی وہ یو ایسے کی تھی اور انڈیا کی تھی صحیح صحیح تو یہ انوائٹ سبھی آپ کو خود ملیں یا بھائی کی ہیں پیج نہیں نہیں انوائٹ جو پہلا پیج تھا وہ مجھے خود رہا تھا انوائٹ باقی جو دو دل پیج تھے وہ بھی وہ میرے ایک چھوٹے بھائی کا تھا اور دو بڑے بھائی کی پیج وہ بھی ساتھ پیج کیے تھے وہ سب کا بینک پیج ایک ساتھ ایڈی سیبل ہو گیا ساری وہ بھائی ہیں سے وہ ان کے اوپر بھی کلا کوئی کام نہیں ہو رہا پیج ایڈ کروایا تھا جنسی پر لیے والا لیکن اس کی جو پیمنٹ ہے وہ انہوں نے ٹرمین ایڈ کر دیا سبسکرپشن کے اوپر اس کے کوئی وائلیشن آئی بھی کہ انہوں نے اس وجہ سے اسے ایڈ کر دیا اب وہ ایڈ بھی نہیں ہوتا بھی اس کے اندر ایجنسی کے اندر وہ ایسی پڑا اس کے اوپر میں نے کام بھی لگیا دو منس لیکن اس نے کام کیے بغیر جو ہے وہ ٹی نظار ڈال اس نے بنانے گئے ٹھیک ٹھیک اصل میں آپ کے حواظ بہت کام آ رہی ہے مزید میں آپ سے بات کہتا ہے لیکن باقی لوگوں کو بطور کرتے ہیں تو نیکس سیشن میں آپ سے دوبارہ جو ہے نا دسکرس کریں گے آپ کے حواظ جو ہے نا بہت کام آ رہی ہے میرے خیال ہے باقو کہ وہ سننے میں بہت برابرہ مہوری ہوگی اچھا تو ابھی شہریار کے محمد شہریار کے پاس چلتے ہیں کہ وہ کوڑی سی جرنی سنا دیں اپنے شہریار مائک کھول لیں اپنا جی جی آواز آ رہی ہے ہاں جی آ رہی ہے یہ اس جرنی میں تو میں پہلے کرپٹو میں تھا کرپٹو ایسی چیزیں پھر وہاں سے تو باگ گیا میں کیونکہ وہ وہاں بہت نقصان ہوا پھر دوزوار ایس میں میں فیس بک کی طرف آ گیا فیس بک کو اس وقت تو ہم واجٹائم وغیرہ اور منٹائز پیج سیل کر دیتے زیادہ تر کیونکہ یہ پریمیم چیزیں نہیں تھی اس وقت پھر واجٹائم پیجز اور انسٹریم پیجز سیل کر دیتے اس وقت منٹائزیشن توڑا آسان تھا مطلب منٹائز ہوتے تھی فیک پیوٹ پر اور ایس میں لیکن یہ چیزیں نہیں تھے یہ وی پیین وغیرہ اس کے زیادہ تر کسی کو مطلب اویرنس نہیں تھا اس کے بعد پر یہ کام بلکل تکریباً رک گیا اور تکریباً نہیں ہو رہا تھا لیکن مطلب واجٹائم وغیرہ یہ پیجز گروہ نہیں ہو رہی تھی تو اس کے بعد توڑا توڑا ہو کر ہم نے آپ کا ایک تیلیگرام کورس کیا تھا آپ نے جو ریلز کیا تھا کیا تھا اس سے پہلے ایک اور بھی جو دانا ریلز پروگرام تھا لیکن وہ جو پلے بونس تھی پلے بونس تھی پلے بونس تھی اس پر کام کرتے تھے اس وقت یہ ہوا تھا کہ مطلب وہ پلے لیتے رینڈ پر اور جو گندگی کیا تھا اس میں پلے بونس میں بہت زیادہ لوگوں نے تو اس وقت سب کے سب جو پیجز تھی وہ ریورس ہو گئی مطلب پچیس سو چبیس سو ڈالر کے کسی ایک پارٹنر کے ساتھ اور وہ سب جو پیجز تھی وہ تقریبا ریورس ہو گئی تھے یہ بہت سے لوگ کے ریورس ہو گئی تھے اور کچھ ڈیسیبل ہو گئی تھے پی اوٹ کیونکہ وہ بہت زیادہ سپیونگ ہو رہی تھی ادھر اس کے بعد جو آپ کا اس سے پہلے یہ تھا اس کے بعد آپ کا جو ٹیلی گرام تھا کورس کر اپنی جو کیا تھا اس کے بعد ہم پھر ریلز پر آ گئی ہاں وہ جو تھا ریل پلے جو تھا بارہ سو والا اس پر شروع میں تو چلتا رہا اس کے بعد لوگوں نے ریفریشر لگا کے یوز پورے کرنے شروع کرتی ہے پھر اس کے بعد اس پر اسی قسم کا سی پیم ہی سمجھ لو اور بہت زیادہ لوگوں نے اس وقت جو ہے نا کیا کہ بولتے ہیں اس کو بہت زیادہ گند ہوا تا اس پر تو وہ ریوارس ہو تھا فیس بک نے بہت سے لوگوں کو رگڑا بھی دیا اس پر ہمارا بھی چپی سو پچی سو پارٹنر تھا اس کے اس کے بھی گے ہمارا بھی گیا کچھ بھی نہیں ملیا اس کے بعد پر یہ آپ کے جو تیلیگرام تاودر سے پس پر ہم آگئی پریمیم کی طرف تو پریمیم پر پر کچھ ایڈزان ریلز ملے تقریبا دسمبر دوہزار ترئیس تھا یا ایسا جنوری تھا وہاں پر کچھ ایڈزان ریلز دو تین پیجز ملے اس پر کم کیا تو وہاں پر مطلب اچھا خاصہ یہ بہت سارے لوگوں کو میرے تیلیگرام چینل کا پتہ نہیں ہے یوٹیوب سے پہلے میں نے تیلیگرام چینل بنایا تھا تیلیگرام پہلے مجھے دوبارہ تیلیگرام پہلے پڑے تو فیس بک پہلے مسئلہ ہوتا ہے تیلیگرام یا اس طرح کے پلیٹ فارم پہ یہ کام آسان ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہوتی ہیں جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ وائلیشن ہوتی ہے بیسیکل ہی خیر چلیں آگے شروع کریں آپ اپنی بات کریں جی بس پھر اس میں مجھے ایفزانڈریز سے کچھ پیجز ملے جو بہت مطلب اس نے تقریباً ایک پیج تھا اس میں مہینی کے دو سو تین سو ڈالر دیتا تھا پھر اس کے بعد ابھی اس میں پیوٹ پیوریفیکیشن اس پر آگیا تھا تو ایو اے کا پیوٹ میں نے بہت مطلب پیوریوٹ بنائی کسی سے لیا تھا باندا فیزیکل بینک اس کا لیکن اس پر پیوریوٹ منی نیو کی نام سے بنائی ان اس کا بینک لیکن اسنا پیوریفکیشن پر پیوریوٹ میں بہت سے لوگوں سے پچھا کسی نے کچھ نہیں بتا پھر میں خود بس گوگل پر گیا پر جو ٹیکس انفارمیشن ہے گوگل دوبئی کا وہ سرچ کیا تو اس کا ایک منویل مل گیا تھا اس منویل میں مطلب ایک پیج تھا جس میں ڈیٹیلز تھے کہ آپ نے ٹیکس ایسا مطلب ایسے پل وہاں تو ٹیکس ہے ہی نہیں لیکن بس ایک پیج تھا اس کو کٹ دیا اس پر جو بینک ڈیٹیلز تھے اس نے جو پیوٹر ٹیم کی اس نے بولا تھا کہ یار آپ میں نے اس پر پیپال لگا دیا کہ یار چلو تجربہ کر لیتے اگر پیپال میں مل جائے تو شاید یہ ویریفیکیشن ہٹ جائے تو وہ ہٹا نہیں لیکن وہ پڑا اور بھی مطلب پیل گیا اس نے کہا کہ یار آپ کو پیپال سٹیٹمنٹ پر دینے ہوگی اور جو بینک ڈیٹیلز تھے نا ٹیکس وہ پریویئیس ایر کے وہ بھی دینے ہوں گے تو پیر وہاں مطلب بڑھ گیا اور بھی تو آئی ڈی کارڈ تو پاکستانی لگایا جو ٹیکس تھا وہ یو ای کا ادر سے وہ کارڈ دیا اور اس میں جو بینک اونر تھا اس کا نام لکھ دیا جب وہ سینڈ کر دیا تو وہ ریویو میں چلا گیا اس نے کہا کہ یار اس کے جو بینک ہیں اس کے پریویئیس ایر کے مطلب دے دوں ہاں وہ اس بینک سے مہم لکھتے ہیں تو بلکل یہ اس کا تیر بے کرنے پڑتے ہیں اسی طرح بنا سکتے ہیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں اب ان گلتیوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہونا ہے کہ کون کنسی چیز کرنی چاہیے اور کون کنسی نہیں کرنی چاہیے جی 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 اس پر تو جب وہ سبمیٹ کر دیا تو اس نے وہ ایکسپٹ کر دیا پھر دو تین اور لوگوں کو بھی دیا تو پتہ نہیں اس کو ہو گیا یا نہیں لیکن میں نے اس پوچھا بھی نہیں میں نے کہا کہ اپنا نام لگا دو اور اس میں جو اپنا بینک اونر ہے وہ ہی نام لگا دو تو اس کے بعد وہ آج جب تو تین دن پہلے وہ اس نے کہا جور چاہ جو پی اوٹ ٹیم کا جو ہینا اس نے اس کو اس نے خود بھی مندل مانگا تھا کہ مجھے بھی سینڈ کریں گے میں نے اس کو بھی سینڈ کر دیا اور پی اوٹ ویریفیکیشن جا دو جو تھا اس میں بھی ڈال دیا تو اس کا پیمنٹ اس مہینے بس مل گیا خود ہی بس کر گیا یار تو تین بند سے پوچھا کس نے کہا کہ یار دس ڈالر ہم دے دو ہم آپ کو ڈاکومنٹس دے دیں گے میں نے کہا یار آپ کے در سے لیتے ہو کوئی کس نے نہیں بتایا پیر میں نے کہا چلو دیکھتے خود ڈون لیا اس کے بعد دور ایک پیج دا انسٹریم اس سے پہلے انسٹریم پر بھی بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے نہ ٹریفیک اتنا نہیں ہے لیکن توڑا بہت بہت بز ہے گروپ کے ساتھ مطلب پیجز کے ساتھ کلیب کیا توڑے بہت پیجز دے ساتھ طرح سی ازار پریمیم والی اور اس طرح مطلب چار پانچ سو سے بھی اچھا ابھی کتنے پیج دا رہے ہوگی ابھی چار پانچ ہے اور باقی جو مطلب وہ ہے نا جس پر ٹول نہیں ہے وہ تقریبا چار پانچ وہ ہے دس پیجز تقریبا یا آٹھ نو میں سارا کام موبائل سے کر رہا ہوں لیکن میں لپٹاب سے نہیں کر سکتا ہے ایدر مطلب بھگا نیٹ پیشاور میں یا سائٹ پر انٹرنیٹ کے بہت ایشوز ہے یا وہ لگ رہا ہے تو آپ کے موبائل سے بات کر رہے ہو دوسرا تھوڑا سا آپ کو لینگواج کا بھی ایشو ہے اگر یہ پشتوں میں بہت ہوتی بات ہو آپ نے ابھی تک رگڑ جناتا تھا تھا لیکن اردو کی وجہ سے جی 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 یرے تمہارا ایدر تو کوئی اردو نہیں بولتا نا وہی وہی میں سمجھ رہا ہوں جی اس طرح اسؓ جی 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 چلیں آگے ہمارے سیشن ہوتے رہیں گے نا تو آپ کے اردو روان کر دیں گے اس طرح نا اگر نیکس کس نے بات کرنی ہے یہاں پہ تقریبا میں نے سب ہی ہو گئے ہیں نیچے میں سے ابھی کون رہ گیا ہے میو معظم آپ ہمارے پاس ٹیم بھی صرف پندرہ منٹ رہتے ہیں پندرہ منٹ میں سارے کورنی ہوں سلام علیکم بہت آری جی جی آری ہے اچھا میں نے اکتوبر میں شروع کیا تھا فیس بوک پہ پاکایدہ کام اس سے پہلے اگست میں مجھے اس کا مطلب یوٹیوب وگرہ ویڈیوز وگرہ دیکھ مجھے اس کا ایڈیا ہوا تھا کہ فیس بوک وگرہ سے بھی ارننگ ہو رہی ہے سٹارٹ میں تو میں سرویس میں آیا تھا پیجیز اور آئی ڈیز وگرہ سیلز میں اس کے بعد پھر دوست نے مجھے بتایا تھا کہ ایڈزوریل وگرہ پہ اور سٹارٹ کرو ساتھ میں نے کچھ انسٹریم کے پیجیز سٹارٹ کیے تھے اور ایڈزوریل کی ٹرافیکلی پیجیز سٹارٹ کیے تھے ساتھ میں نے کسی پہ نہیں ملا تھا ایڈزوریل لیکن یہ ہے کہ ٹرافیکی بنگی تھی چھیک ہے تو وہ ابھی تک چل رہے پیجیز اس کے علاوہ باقی ساتھ ساتھ اب ہیڈزوریل کے انوائٹ ہوئی آنا شروع ہیں دوک مینے پہلے میں خیال سے انوائٹ آیا تو دو تین پیجیز ہمارے تو ان پہ میں نے پی آؤٹ لگایا اور اوہ سے ارننگ بھن رہی ہے کل میرا پیج ہوا ہے خراب تو باقی اس کی ارننگ پیڈ ہو گئی تھی سوہ پیڈ ہوئی ہے تو شام کو پیڈ خراب ہو گیا صحیح تو یہ پی آؤٹ کہاں کی اپنی پی آؤٹ یوز کر رہے ہیں یا لٹی ڈی لل سی کیا لگا رہے ہیں یا کوئی ریلیٹیو ایڈز کی پی آؤٹ یوز کر رہے ہیں نہیں میرے نا مامو ہیں کانیڈا میں ان کی لگایی ہے فیزیکل جو کہہ لوگے پی آؤٹ اور پریجنل والی ان کے پاس بینک بھی ہے اور درہ چیز انہوں نے مجھے ٹیٹیلز پر کی ہوئی ہے صحیح تو یہ یوٹیوب پہ آپ کو کتنا سٹا کم اپنے کام کرتے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ میں نے کافی پہلے سے سٹارٹ کیا تھا اپنا چینل تھا کچھ اور چینل بھی ساتھ سٹارٹ کیے تھے تو یوٹیوب پہ تو مجھے اتنا خاص رسپونس نہیں ملا تھا تو درمیانے مجھے پھر فیس بک پہ آگیا فیس بک کے کام دفعانوں میں چھوڑنا بڑا پیپرز بگر آگئے تھے پسٹیئر کے میرے تو وہ کلیر کیے ہیں تو اب وہ فری ہوا تو دوبارہ کام سٹارٹ کیا ہے کچھ ان دنوں کام میں نے رکھا تھا ان دنوں پھر پیچیز بگر ہیک ہو گئے اور آئی ٹیز بگر آبی اٹھ گئی کافی ان دنوں پھر لاؤس ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ کام شروع کیا ہے ٹرافیک پیٹیز میرے پاس پڑھے ہیں لیکن مونٹیزیشن پیٹیز اب تینی بڑھیں اس ٹائم یہ وہ خرید کر بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ کو ابھی تقریباً ایک سال ابھی نہیں ہوا فیس بک پہ اس لیے سے پراپر کام کرتے ہوئے نہیں نہیں اس نے ٹائم نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ یوٹیوب سے جو سکھا ہے اس کا بڑا فائدہ ہو گیا ہونا ہے کیونکہ میں بھی پہلے یوٹیوب پہ ہی تھا دوزہ امنیس بیس میں میں یوٹیوب پہ ہی کر رہا تھا دو تین سال ضائع کیت اس کے بعد ہی میں فیس بک پہ آیا تھا جن دنوں کرونا کا ٹائم تھا ان دنوں جب گھر رہا تھا کرونا کی وجہ سے بہت دنیا آجی تھے سکول بھی بند تھے اور کوئی کام کر رہا بھی نہیں تھا تو ساتھ اب میں نے سٹارٹ کیا تھا ابھی فیس بک سے کتنا ارنک جرنیٹ کا چکے ہیں کتنی کی نصیب کر سکے ہیں فیس بک سے پہلا پی آوٹ اصیب ہوا ہے اس سے پہلے ٹوڑ گرانینا تھے اس سے پہلے ٹرافک بھی کام کیا میں نے تو اس کے لئے میں نے کام ہی نہیں کیا سٹارٹ میں پہلے ٹرافک بھی نہیں ہے اب وہ ٹوڑ کی طرف آیا چلے ابھی ٹرافک پیٹی میں نے 50 پیٹی سٹارٹ کیا تھے سٹارٹ میں اکتوبر میں 50 پیٹی پاکستانی آئیڈیز میں تھے کچھ USA کی آئیڈیز میں تھے وہ کرتے کرتے ہیں ان میں سے 15 پیٹی میں نے اپلوڈنگ کیا ہے ان پر چون سے پیٹیز چال گئے ہیں وہ نکال دیا چھوڑ دیا ٹرافک پیٹیز اب تک ایسی چال رہے ہیں وہ والے وہ ایسا ایسا مظلو گروہ سے رہتے ہیں ٹرافک پیٹیز مجھے ایڈزوری مل گیا تھا اب جا کے ملا اب جا کے ملا اب جا کے ملا اب ان میں سے بھی کچھ خراب ہو ہوا ہے کل نے خراب ہو اس کی ارنگو ریپیٹ ہو گئی ہے تو باقی اب وہ ٹرافک کے طور پر یوز ہوں گے صحیح بار علی یہ ٹول جو بندہ بائے بھی کر سکتا ہے اگر ٹرافک اچھی ہو تو بائے بھی کی جا سکتے ہیں چلیں آپ کے پاس اصل میں کوئی اس میں ابھی آپ کو کوئی ایشو نہیں آیا فیلال نہ تو آپ کو پیوٹ کا ایشو ہے نہ کوئی اور ایشو ہے تو ابھی پوٹائیں گے نہیں پیر پاس اوریجنل صحیح نا آپ کو پی آؤٹ کو دیکھی تو میں نے اتنا مسئلہ نہیں آیا اوریجنل میں لگائی نہیں اوریجنل ہی میں لگاتی اسی نام کی آئیڈیا ہے پی آؤٹ پینک ہر چیزو سیمیں لیکن یہ اس پہنا رہی یہ کہ اوریجنل پہ نہیں آتا فیس بک اوریجنل پہ دے دیتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے تو دے دیتا ہوتا ہے اس کا کوئی پکہ نہیں وہ تو وہ تو جب دینے پی آئیڈ کرتے ہوئے آپ سے کوئی درہ سے بھی کسی جگہ مسٹیک ہوئی تو اس نے پکڑ کے سبی کو آئیڈ کر دینا اس لیے احتیاط رکھیں ابھی ہمارے پاس دو لوگ رہ گئے ہیں اگر ہم بھارہ منٹ میں ہم کو کلیر کر لیں تو داس منٹ رہ گئے ہیں پانچ پانچ منٹ اگر دو لوگوں کو دیں میرے حال دو ہی رہ گئے ہیں ایک جلال خان رہ گئے ہیں اور محسن عباس باقی رکی میں سارے ہو گئے جلال اور محسن میں سے کون بات کرے گا پہلے پانچ منٹ ہے آپ کے پاس اسلام علیکم جی باریکم انچہ بھوڑیے گا واضح بہت کامارے ہلو اسلام علیکم آپ ٹھیک آ رہی ہے جی جی آپ ٹھیک آ رہی ہے اچھا سر میں نے سٹارٹ کیا تو تقریبا یوٹیوب سے سٹارٹ کیا تو میں نے دو دار انیس میں ایک دوست تھا اس نے مجھے بتایا اس ٹائم وہ سی ایم ایس والی گیم چل رہی ہوتی تھی سی ایم ایس اور کابی رائیڈ پہ وارک کر کے سی ایم ایس سے اٹریج کروا کے اس پہ کام کیا اس ٹائم تو اچھے خواہ سے مطلب اس پہ پیسے وغیرہ بن رہے تھے پھر کسی ریزن کی وجہ سے وہ چوڑ دیا دوزار انیس کے انڈ میں چوڑ دیا تو اسی دوران بس یہ یوٹیوب کا سیکھتے سیکھتے فیس بک کا کہیں سے توڑا سا ایڈیا بن گیا اس ٹائم دوزار بیس میں سٹارٹ لیا فیس بک پہ تو فیس بک پہ کافی ٹائم کام کیا تقریباً دوزار اکیس کے فروری تک ایک سال میکسیمم کام کیا دوزار اکیس دوزار اکیس فروری میں جتنے بھی کچھ بنایا تھا وہ سب تقریباً بارن تیرہ سو ایڈیز بنائی تھی سب کچھ وہ ٹریفک وغیرہ کے لیے تو اس میں یہ تھا کہ اس ٹائم ہم سیلنگ وغیرہ کرتے تھے واج ٹائم وغیرہ یہ چیزیں تو اس کے لیے ٹریفک بنائی تھی ایڈیز وغیرہ پیجز وغیرہ سیکس ہنڈرڈ کے واج ٹائم تھا اس ٹائم دس ہزار فالور تھا تو وہ ایک دن میں ہم کافی پیجز پہ مطلب واج ٹائم وغیرہ کر کے سیل کرتے تھے اسی لیے ایڈیز وغیرہ بنائی تھی تو دوزار اکیس کے فالوری میں جو کچھ جتنی بھی ایڈیز تھی سب بسیبل ہو گی جتنی بھی تھی تیرہ سو ایڈیز تھی سب کے سب بسیبل ہو گی پیجز تھے اس میں کچھ انپبلش ہو گئے مطلب سب کچھ گیا اسی ٹائم مطلب اس کے بعد گروپ وغیرہ کمیونیٹی کا فیس بک پہ جو ابھی ہے اس ٹائم کوئی آئیڈیا تھا نہیں کوئی گائیڈ کرنے والا تھا نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو میں نے چوڑی دیا میں نے کہا کیا فائدہ ہی نہیں ہے اس میں تو میں نے چوڑ دیا تو سیکھتے رہے پھر مجھے دوزار تیس دوزار بائیس کے اینڈ میں تقریبا آپ کی آئیڈی ملک شہزاب بھائی کی آئیڈی مجھے ویسے ہی مانڈیشن میں شو ہوگی ہے تو فیس بک کے ریلیٹلی کوئی پاست تو میں نے اس کو ایکسپلور کیا آئیڈی کو پھر مجھے وہاں سے جا کی کمیونیٹی والا گروپ ملا تو گروپ جوائن کیا گروپ سے پھر کافی چیزیں سیکھنے کو ملی کیسے کیسے کام کرنے کیا کرنے تو قسمت سے وہ جو ریل پلی بونس تھا وہ والا ٹائم تو گزر چکا تھا اس ٹائم لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے کام سٹارٹ کیا کام سٹارٹ کیا لیکن پروپر نہیں کیا دو پیجز تین پیجز اہم بس ٹریفک کے لیے کر رہا تھا پھر پروپر کام سٹارٹ کیا میں نے دوہزار تیس کے اپریل میں اپریل میں سٹارٹ کیا کچھ بھی نہیں تھا زیرہ انویسمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کیا اور دوبارہ سے مطلب جو پچھلے ایکسپیرینس تو اسی بحث پر کام سٹارٹ کیا پیجز گرو کیے ٹولز بھی ملے ایک دو جو ٹولز ملتے رہے ہیں اس کو بیچتا رہا مطلب ری سیلنگ سیلنگ ری سیلنگ تو منیٹائز کروائیں پیجز وہی سیل کیا تو دوہزار مطلب اپریل سے لے کے ابھی تک دوہزار چوبیس کے فیروری تک میں نے اسٹیمیٹ لگایا تو یہ کچھ پانچ چے مہینوں میں میں نے اچھے خاصے پیسے کمائے اس سے ملتے سیلنگ سے منیٹائز کروائے کروائے پیجز سیل کی ہیں دوہزار فروری دوہزار چوبیس کے فروری میں ایک دن کی کمائی میں نے سیلنگ سے ڈائی لاک روپے کی تھی ایک دن کے اندر اندر تو اتنا مطلب اس سے ہوا لیکن منیٹائزیشن پہ اس ٹائم نہیں آئے تھا اس کے بعد میں نے منیٹائزیشن پہ کام سٹارٹ کیا منیٹائزیشن پہ کام سٹارٹ کیا کچھ پیجز بائی کی کچھ پڑے ہو دیتے پہلے اس پہ پہلے ہی منت میں نے کام سٹارٹ کیا ایک پیج نے مجھے دو سو ڈالر دی تو کافی موٹیویٹ ہوگی میں نے کہا یہ تو صحیح مطلب ٹھیک ہے کام کرتے رہو کام کی اس ٹائم بیس ایک پیجز پہ کام کیا اور دو تین مہینے بعد آئی ڈی یہ جو تقریباً جون میں جون میں آئی ڈی میری جس پہ بی ایم پڑا ہوا تا بی ایم میں سارے پیجز آئی ڈی ہیک ہو گئی بی ایم گیا پیجز بھی گئے سب کچھ گیا اس کے بعد میں نے دوبارہ زیرو سفر سے سٹارٹ لیا جولائی میں جولائی کے انڈ میں سٹارٹ لیا ڈیرڈ مہینے کام کیا ٹریفک پیجز بنائیں ڈی ایس ای ٹاپ کے اس کو سیل کر کے پیجز بائی کیے اس پی دو کرفرمنس ہیں ایک انسٹریم ایڈ جس پہ کام چل رہے اور باقی سارے ایڈ ریل والے پیجز ہیں ان پہ کام کر رہے سی تو ابھی اس لنک پہ آپ دوبارہ آجائیے گا کیونکہ ابھی صرف پانچ منٹ رہے گئے اور پانچ منٹ میں جو ایک بائی بچتے ہیں ان سے خیال ہے باقی تقریبا سارے ہوگی تو بحسن اب بولیے آپ پھوٹی سی ڈیٹیل دیجئے اپنی جرنی کے بارے میں جی اسلام علیکم میری آواز آرہی ہے جی والیکم آرہی 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 سر میں نے دو زیادہ بائی سے اکی سے فیس بک کا کام دیکھ تھا آپ کی ایڈی اور ایسے دیکھتے دیکھتے لیکن سمجھ نہیں آرہا تھا کہ فیس برک پر کام کیسے کیا جائے پھر ایسا ایسا فائیور پہ کام کیا پھر ایسے ہی ایمازون پہ لیکن کئی مزہ نہیں آرہا تھا وہاں چیز ہنٹ کرنی پہ کلائنٹ وغیرہ کو پھر ایک سال پہ پہ کام کیا پیجز گرو کی پھر بہت لیٹ جا کے ٹول ملے پھر ان پہ ورک کیا اب جا کے فل سمجھ جائیے کہ کام کیسے کرنا ہے ٹھیک تو ابھی پی چل رہے ہے ہاں بس تین چار بچے ہیں باقی پی کوئی ریسیو نہیں کی کو بہت پہلے سے ریسیو ہو گئے تھے صحیح صحیح بہت ہی شارٹ کر کے بتایا ہے کوئی اس طرح باقی گھر بولتے تھا ہم نے پانچ 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 پی چال رہے ہیں تو اس نے بین ٹول کون صاحب کا چل رہا ہے ایڈز آن ریل چل رہا ہے ٹریفک پی 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 گروہ کیا تھے ان پہ ٹریفک بنائی پھر یہ ٹول بعد میں جا کے ملے پہلے ٹریفک کی پہلے ریسیلنگ کا کام بھی کچھ کی ڈی بغیرہ کا تو اب پی آوڈ کہا کی لگائی ہوئی ہے دوست رہتا ہے اگر یو آئی میں وہیں کی لگائی ہوئی تو اس میں بونس نہیں ہوگا اپنے پاس ایرزون ریل بگیر نہیں ایرزون ریل بگیر کتنی پر مانت نکلاتی کبھی دو ہزار کبھی پچیس سو اچھی ٹریفک روز ایرزون ریل بگیر بانی نہیں رہی ایرزون 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 کچھ مانت میں کام ہوئی لیکن اب اچھی ریکارڈنگ بند کرتا ہوں پتہ نہیں کیسی ریکارڈنگ ہوئی ہوگی تو وہ بند کر کے پھر میں آپ لوگوں کو لنگ دیتا ہوں بیانت